بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا حال ہیں آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کہ آپ اپنے گھروں میں سیف اور ہیلڈی ہوں گے یہ ہے آپ کا اپنا یویٹیوب چینل اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں رشتہ داروں میں اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تو جی آج جو ہم اپنے کچن میں ریسپی بنانے والے ہیں وہ ہے مکس فروٹ چارٹ کی تو آپ نے اس کو سکپ کے وغیر اینڈ تک دیکھنا ہے تو بہت ہی مزدار بننے والے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو تو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو ون ٹیبل سپون ہم اس میں شکر کر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں چاٹکا مسالہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہی کالا نمک ڈالیں گے ہم اس میں دس سے بارہ خجورے اچھے سے واش کر کے آپ نے کٹ کے مکس کر کے ڈالنی ہے چھے ٹیبل سپون ہم املی اور آلو بخارے کی چپنگ کا ڈالیں گے شیز کوکنگ کورنر آپ لکھیں گے ریسپی تو مل جائے گی اور یہ ہسپے ضرورت ہم نے اس میں لوگات ڈال لیے اور پانس سے چھے ٹیبل سپون میٹھا والا دہی فریش آپ نے یوز کرنا ہے اس میں اور سٹرابریز بھی آپ ہسپے ضرورت آٹھ سے دس عدد کٹ کر کے ڈالیں اس میں اور ہاف خربوزہ ڈالیں گے اور اس میں امرود ڈالیں گے ہم دو عدد اس طرح کیوبز میں آپ کاٹ لیں اور دو ایپل جو ہیں وہ چھلکے سمیت آپ نے کاٹنے کیوبز میں اور ایک کپ ہم نے سویچ چنیں بوائل کر لیے تھے اتنے سوفٹ ہونے چاہیے دیکھیں تو یہ بوائل کر کے ہم اس میں شامل کریں گے اور دو اورنجز ہیں یہ میں اس طرح سے بھی جس کے نکال کے دو تین تین پیسز میں آپ نے کاٹ لینے اور چھے عدد آپ اس میں بنانا ایٹ کریں گے تو جی ایک مکسنگ بول لیں گے بوائل کے ہوئے چنیں امرود بنانا اس طرح سے اپنے تمام فروٹس کو اچھے طرح سے واش کر کے کٹنا ہے اور سٹرابریز کو بھی اس طرح سے کٹ کر کے ڈالیں آپ اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تو جی تمام فروٹس ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو خجوریں بھی اسی طرح سے آپ نے اچھے سے واش کر کے اس طرح سے باریک کاٹ کے اس میں مکس کریں گے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس کا اور یہ سپائسز ڈال دیں گے شکر نمک اور چاٹ مسالہ ہس بھی ضرورت جتنا آپ کو تیکھا یا کم تیز پسند ہو تو آپ ڈال لیں اس میں اور علو بخارے اور املی کی چٹنی ڈالیں گے تو آپ یہ سرچ کریں میری چینل پر آپ کو یہ ریسپی مل جائے گی تو یوگرڈ ڈالیں گے تھوڑا سا اور اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اگر ویڈیوز کی سمجھنا آئے تو دوبارہ سے کلک کریں آپ اور اچھی طرح سے غور سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی ریسپی بھی ایسے ہی بنیں گی تو ڈالتے ہیں ہم اپنی سرونگ ڈش میں آپ اس کو پارٹیز میں بنائیں افتار میں بنائیں اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یوگرڈ جو باقی کا رہ گیا تھا وہ ڈالیں گے اس کے اندر اور آلو بخارے املی کی چٹنی ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دو سٹوبریز رکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت لکاری اس کی ڈیکوریٹ کریں گے اس سے تو آپ اس میں سیزن فروٹس بھی اپنی مرضی سے اور اپنی حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اور فریچ میں آدھا گھنٹہ آپ اس کو رکھیں تھنڈا کریں اور پھر سرف کریں بہت ہی مزہدار لگے گی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن آل پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بالکل فری ہے تھینکیو فر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ